آپ سمجھ گئے بات اس سے یہ جو طبیعت ہے یہ میں نے ایمان کا حوالہ دیا پھر حضرت سحل بن معاز بن انس روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بہترین کریکٹر کیا ہے ایمان بھی ہو گیا اسلام بھی ہو گیا جہاد بھی ہو گیا ہجرت بھی ہو گئی یہ چاروں چیزیں بیسٹ اون پیس لف کیرنگ ایٹیچوڈ لونگ بیہیویر پھر پوچھا کہ وٹ اس دی بیسٹ کریکٹر بیسٹ ہیومن کریکٹر کیا ہے بہترین عمل کیا ہے یہ بہنیں بیٹیاں اپنے فیملی ریلیشنشپ پہ اس کو اپلائی کریں بہن بھائیوں کے ساتھ اپلائی کریں رشتہ داروں کے ساتھ اپلائی کریں پروسیوں کے ساتھ اپلائی کریں کومن ہیومن سوسائیٹی کے افراد کے ساتھ اپلائی کریں آقل اسلام نے براڈ بیسٹ براڈ سپیکٹرم بات کی آپ سے پوچھا گیا بیسٹ کریکٹر کی افضل الفضائل بیسٹ ایکسیلنس کیا ہے آقل اسلام نے فرمایا فرمایا بیسٹ کردار بیسٹ ایکسیلنس یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑے تم جوڑو جو تم سے توڑے تو اس کے ساتھ جوڑے یہ بہترین کردار ہے اور فرمایا جو تمہیں محروم کرے نہ دے جو تمہیں نہ دے اس کو دے اے بندے یہ تیرا بہترین کردار ہے جو تجھے دیتا ہے تو بھی اس کو دے تو یہ کردار کا آلہ پن نہیں ہے یہ عدلے کا بدلہ ہے آپ کو سمجھ آئی آپ نیوندرہ کرتے ہیں نا یہ نیوندرہ ہے شادی پہ آپ نے ریجسٹر بنائے ہوئے ہیں نا دیاتوں میں گھروں میں پرانے وقتوں میں لکھا ہوتا ہے کہ شادی اس نے انہیں دیتے سن اور پھر کی کر دیو ہون اسی اس نے دینے نال چڑھا آتے اتنا دینا ہے نیوندرہ یعنی اس کے آئے ہوئے آپ کے پاس ایک ہزار پہلے زمانے تو روپیہ دو دو روپیہ بھی ہوتے تھے بہت پہلے زمانے کی بات ہے اب روپیہ دو روپیہ کے زمانے کے کچھ لوگ تو یہاں بھی بیٹے ہوں گے لکھا ہوتا تھا تو دو روپیہ پھر جب شادی پر دیتے تھے تو کہتے تھے تو اسی دو روپیہ دیتے تھا میں ایک بڑھاتے تن روپیہ دیتے چلے وہ ساتھ بتا کے بھی جاتے تھے پتا ہے آپ کو یہ قصہ ایسا ہوتا تھا نا یہ نیوندرہ ہے یہ عدلے کا بدلہ اس کا عجر کوئی نہیں اس کا بولیے عجر کوئی نہیں یہ دنیا داری ہے یہ مورال ایکسیلنس نہیں ہے this is not spiritual excellence this is not perfection of human character یہ لینا دینا ہے آقا علیہ السلام نے بوچھا یا رسول اللہ best of human character کیا ہے moral excellence کیا ہے spiritual perfection کیا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ to join the ties is with the one who breaks up with you جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ زیادتی کرے توڑے اب آپ کہتے ہیں جی میں تو وہ توڑتا ہے میں کیا کروں میں تو بہت جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں یہی تو امتحان ہے جو آپ سے جوڑتا ہے اگر آپ نے بھی اس سے رشتہ جوڑ لیا تو کونسا کمال ہے یہ کونسا مارک اثر کر دیا کونسا اچیومنٹ ہے یہ کونسی پرفیکشن ہے اس نے جوڑا آپ نے بھی جوڑ دیا رشتہ فرمایا کمال یہ ہے کہ وہ توڑے اور تو جوڑے یہ کمال ہے شعبی نے پوچھا یا رسول اللہ انسانی کردار کا کمال بتائیں پھر فرمایا وہ تمہیں نہ دے اور پھر بھی تو اسے دے جو آپ کو دیتا ہے آپ بھی اس کو دیتے ہیں تو یہ کونسا کمال ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور تیسری چیز فرمایا جو تمہیں گالی دے تو اسے درگزر کرے گالی کا جواب گالی سے نہ دے یہ فرمایا یہ تیسرا اصول ہے کردار کا تیسرا اصول یعنی اس طرح آپ کی طبیعت معاف کرنے والی طبیعت ہو اف و درگزر کی طبیعت ہو اور وہ اف و درگزر خونی رشتے میں بھی شروع ہوتا ہے دوستوں کے لیے بھی ہے اپنے عیضہ قارب کے لیے بھی ہے اپنے فیملی میمبرز کے لیے بھی ہے اور آپ کے اپنے پروسیوں کے لیے بھی ہے اپنے کلیگز اور تحریک کے کارکنان کے لیے بھی ہے اپنے جیسوں کے لیے بھی ہے مسلمز اور نون مسلم سوسائیٹی میمبرز کے لیے فر ایوریون کہ آپ کی طبیعت میں معاف کرنے والا انصر کی طرح ہے معافی کا درگزر کرنے کا جب طبیعت میں وسط نہیں آئے گی اور امن نہیں آئے گا آپ درگزر نہیں کر سکتے چھوڑی چھوڑی بات کو پکڑ کے عمر میں بیٹے رہتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا معاف کرو ہر ایک کو دل اتنا وسیع رکھو اتنا وسیع رکھو کہ دل کے اندر سکت ہو معاف کرنے کی اتنی وسط ہو کہ معاف کرو درگزر کرو